موسیقی یوم اتفاع کے موقع پر فورس کمانڈر گلگت بلدستان میجر جنرل احسان محمون نے لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی اور فولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانے کی اس موقع پر پاک فورس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی فورس کمانڈر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بائیس کروڑ افواج ہے گلگت بلدستان کے چپا چپا پر شہیدوں کا لہو موجود ہے گلگت بلدستان کا ایک ایک کونہ ایک ایک گوشہ ایک ایک انچ مقدس ہے کیونکہ یہاں کے سب پوتوں چاہے وہ بہنسٹھ ہو یا اکہتر یا کالگیل وار ہر وقت ملک اور ملک کی پاسبانی کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے لالک جان شہی نشان حیدر کی جرات اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں تقریب میں ظلہ بار سے سرکاری مہمان اور لوگوں کی بڑی تعداد شامل تھی یو میں دفاع پاکستان ہے اور یہاں لالک جان کے مزار پر ہم اکھٹے ہیں اور یہ ہم شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کے کارناموں پر ان کے ورسا کو ان کے خاندان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہیں اور پینسٹھ کی جب جنگ ہوئی ہمارے جوانوں نے جس دلیری کے ساتھ آئیے جنگ لڑی اور دشمن کو شکست فاس دی یہ یقیناً تاریخ میں ایک منفرد کارنامہ ہے اور اسی کارنامے کو اور اسی دن کے یاد میں ہم اس کو سلیبریٹ کرن کے لئے لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر ہم موجود ہیں تقریب میں حولہ لالک جان شہید نشان حیدر کی بیٹی نے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں فقر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں ایک نشان حیدر کی بیٹی ہوں اور ایک نشان حیدر کی بیٹی ہونے کے ناتے میں فقر محسوس کرتی ہوں لوگ عزت دیتے ہیں محبت پر دیتے ہیں اے وطن تیرے لیے یہ جان بھی طربان ہے اے وطن تیرے لیے یہ جان بھی طربان ہے اس زمین کا ہر جوان سمجھ ہو کے لالک جان اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا تحریب سے مشکور ہو کارگل کے ہیرو شہید حودہ لالک جان نے ملک کی دفاع میں بہادوری سے لٹے ہوئے ساتھ جولائے 1999 کو جام شہادت نوش کیا لالک جان کے عسکری خدمات جرات اور بےمثال قربانی کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑا عسکری عزاز نشان حیدر سے نوازا کیا